تھرک او پاکستان سی ہاتک جو کاتا ہے نیرو دیکھی ہوں گی آزربائی جان کے معصوم شہریوں کی جن میں بچے بھی شامل ہیں یہ شہری نشانہ بنے آج آرمینی افواج کی شیلنگ کا آرمینیا کی جانب سے ایک بار پھر سے آزربائی جان کے سویلین عبادیوں والے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا آرمینیا کے بزدلانہ حملے دراصل ریاکشن تھے آزری فتوحات کا آزری افواج کی جانب سے آج بھی مزید علاقوں سے آرمینی افواج کا قبضہ چھڑوا کر وہاں پر آزربائی جان کا پرچم لہرائی گیا ہے ساتھ یہ کلپ آپ نے سنا ہوگا آرمینیا کے وزیراعظم نکول پشنیان نے اپنی قوم سے خطاب کے دوران پاکستان پر ایک بار پھر سے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان کی افواج پاکستان کے سکوڈز لڑ رہے ہیں آزربائی جان میں آرمینیا کے خلاف نکول پشنیان نے اپنی قوم سے مختصر خطاب میں ترکی کا بھی ذکر کیا اور ان ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا جو اس جنگ میں اس لڑائی میں آرمینیا کا ساتھ دے رہے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے رد عمل ظاہر کیا ہے اپنی الیکشن کمپین کے دوران ایک تقریر کے درمیان ڈانلڈ ٹرمپ نے بات کی ڈانلڈ ٹرمپ جن کا حال ہی میں جو سالسی کا معاہدہ تھا وہ ناکام ہوا ہے تو ڈانلڈ ٹرمپ نے رد عمل ظاہر کیا ہے اس عارضی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اور نگورنو کرباخ کے تنازے پر اس پر بھی بات کر لیں گے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں آزری فتوحات کے حوالے سے تازہ ترین حملوں میں آزربائی جان کی افواد نے مزید چودہ علاقوں سے آرمینی افواد کا قبضہ چھڑوا کر وہاں پر آزربائی جان کا پرچم لہرا دیا جس کے بعد جو ٹوٹل علاقے ہیں نگورنو کرباخ کے ان میں تیرہ شہروں میں سے پانچ شہر اور تین سو بائیس دہاتوں میں سے ایک سو چالیس دہات آزاد کروائے جا چکے ہیں آزربائی جان کا پرچم لہرا رہا ہے ان علاقوں پر اور اس کا ریاکشن آیا آرمینیہ کے جانب سے سویلین آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا سویلین آبادیوں پر حملہ کیا گیا آرمینیہ جب سے یہ تنازعہ دونوں ممالک درمیان یہ لڑائی شروع ہوئی ہے تو آرمینیہ کے جانب سے کوشش کی گئی ہے کہ آزربائی جان کے سویلین آبادیوں والے علاقوں کو نشانہ بنایا جائے تاکہ کسی طرح آزربائی جان سے جان چھوٹ سکے آرمینیا کے وزیر آزم نے کوشش ہیں تو بہت کی لیکن ہر کوشش ناکام گئی تو ان کی یہ آخری کوشش ہے یہ آخری حربہ ہے یہ بزدلانہ حملے کہ کسی طرح آزربائی جان جو ہے وہ اس جنگ کو روک دے اور سیز فائر کی جانب چلا جائے تازہ جو حملے کیے گئے آرمینیا کی جانب سے آزربائی جان کے پہلے تو گانجا شہر کو نشانہ بنیا جاتا تھا اس بار باردہ شہر یہ بھی آزربائی جان کا ایک بڑا شہر ہے پاپلیٹڈ شہر ہے یہاں پر سات سے آٹھ حملے کیے گئے ان حملوں کے نتیجے میں جو اوفیشلز کے جانب سے فگر سامنے آیا ہے تو بائیس معصوم شہری جن میں بچے بھی شامل ہیں وہ شہید ہوئے ان حملوں میں اور ستر سے زائد زخمی ہیں الہام علیہ آزربائی جان کے صدر نے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ان حملوں کے بعد ایک تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور جو زخمی ہیں ان سے تازیت کی اور ساتھ ہی آرمینیہ کی جو آرمینیہ کی حرکتیں ہیں یہ جو بزدلانہ حملے ہیں ان پر بھی رد عمل کا اظہار کیا الہام علیہ نے اور الہام علیہ نے یہ کہا کہ آرمینیہ کے ان بزدلانہ حملوں کا جواب آزری افواج میدان جنگ میں دیں گی آزربائی جان اور آرمینیہ کے درمیان جو تناؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے آرمینیہ کے وزیر آزم نکول پشنیان نے آج اپنی قوم سے جو خطاب کیا نو منٹ کچھ سیکنڈ کا خطاب تھا اس خطاب میں وہ کافی اگریسیو دکھائی دیا آرمینیہ کے وزیر آزم نکول پشنیان کی اتنی پٹائی لگ چکی ہے کہ اب تو اگریشن بنتا ہے نا اب تو تھوڑا سا غصہ دکھا دیں ہم بھی دیکھیں کتنا غصہ ہے تو ابھی تو معصوم شہریوں پر نکالا جا رہا ہے تو آرمینیہ کے وزیر آزم نے اپنی قوم سے خطاب کے دوران ایک تو یہ کہا کہ یہ جو خواب دیکھ رہا ہے آزربائی جان پورے نغرنو کارباغ پر آزربائی جان کا پرچم لہرانے کا یہ خواب کسی صورت آرمینیہ پورا نہیں ہونے دے گا انہوں نے یہ کہا کہ آرمینیہ کے خلاف آزربائی جان ترکی اور پاکستان یہ تین ممالک لڑ رہے ہیں دہشتگردوں کی بھی معاونت مل رہی ہے آزربائی جان کو یہ الزام آئید کیا نکول پشنیان نے یہ پہلی بار نہیں ہے پہلے بھی پاکستان کو لے کر نکول پشنیان اس طرح کی بات کر چکے ہیں جس کا سخت رد عمل ظاہر کیا گیا تھا فورن آفس کے جانب سے شاہ محمود قریشی کے جانب سے پاکستانی دفتر خارجہ کے جانب سے اسے مسترد کیا گیا تھا آرمینیہ کے وزیر آزم کے اس الزام کو اور سخت رد عمل سامنے آیا تھا تو ابھی تک جس مقت میں یہ وی لوگ کر رہا ہوں تو یہ جو تازہ جو خطاب کیا ہے جو اپنی قوم سے خطاب کے دوران پاکستان کا ذکر کیا ہے تو ابھی تک پاکستان کی جانب سے آرمینیہ کے وزیر آزم کی اس سٹیٹمنٹ کا رد عمل نہیں آیا اس خطاب کے دوران اور بھی کافی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں آرمینیہ کے وزیر آزم نکول پشنیان نے ایک تو وہ شرمندہ دکھائی دیا اپنی قوم سے اور ان کی ٹون میں ایک معذرت خواہانہ لہجہ بھی محسوس ہوا جب گزشتہ روز آرمینیہ کے وزیر آزم منتیں کر رہے تھے ٹویٹر پر اور ساری طاقتوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں ہم آرزی جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں اور آزربائی جان ہماری پٹائی پر پٹائی لگا رہا ہے تو انہیں سمجھا لیں تو قوم کی جانب سے غصے کا اظہار کیا جارہا تھا نکول پشنیان پر تو انہوں نے وضاحت دیتے ہوئے یہ کہا کہ وہ ڈپلومیٹک باتیں ہوتی ہیں اور ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں ایسی چالیں چلنی پڑتی ہیں اپنی جان چھڑوانے کے لیے تو آج انہوں نے بڑی اگریسیف ٹون میں یہ کہا کہ ہم جو ہے آزربائی جان کو نگورنو کا رباغ فتح نہیں کرنے دیں گے آزربائی جان کو انہوں نے یہ کہا کہ ترکی بھی سپورٹ حاصل ہے پاکستان کے سکوڈز بھی آزربائی جان میں لڑ رہے ہیں آرمینیہ کے خلاف لیکن ان سب ان سب ممالک کی مدد اور تعاون کے باوجود آرمینیہ آزربائی جان کو نگورنو کا رباغ فتح نہیں کرنے دے گا یہ کہنا تھا نکول پشنیان کا اور ساتھ ہی انہوں نے نکول پشنیان نے اپنی قوم کو اعتماد میں لیا گزشتہ روز کی اپنی بزدلانہ سٹیٹمنٹس کے حوالے سے اور بڑے دلیرانہ انداز میں اس بزدل وزیر آزم نے خطاب کیا جو بزدل وزیر آزم عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے آزری افواج سے جنگ کے درمیان جو ڈانلڈ ٹرمپ ہے امریکی صدر وہ خطاب کر رہے تھے تقریر کر رہے تھے الیکشن کمپین کیونکہ تین نومبر کو انتخابات ہیں امریکہ کے صدارتی انتخابات ہیں تو اس دوران ڈانلڈ ٹرمپ نے ذکر کیا آرمینیا اور آزربائی جان کے درمیان جاری اس تنازع کا اور ڈانلڈ ٹرمپ کا یہی کہنا تھا کہ آزربائی جان اور آرمینیا کے جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنی عوام سے یہ کہا کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے اور جلد دیکھیں گے یہ دونوں ممالک جو آپس میں نگونو کارباخ کے تنازع کو لے کر تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے پر حملے کیے جارے ہیں تو امریکہ جو ہے اپنی سالسی کی کوششیں جاری رکھے گا لیکن بیانات کی حد تک تو یہ باتیں ٹھیک ہیں اور جس طرح سے آرمینیا کے بزرعظم نکل پشنیان نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان ممالک کا جو اس لڑائی کے دوران آرمینیا کے مدد کر رہے ہیں آرمینیا کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کون سے ہیں وہ ممالک وہ یہی ممالک ہیں جو ایک سائیڈ سے سالسی کی کوششیں کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے اسلحے سپلائے کرتے ہیں آرمینیا کو آزربائیجان کے خلاف لڑنے میں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے جتنی پٹائی آرمینیا کی ہو رہی ہے اور جس تیزی سے آزربائیجان کی افواج آگے بڑھ رہی ہیں تو ایک سو چالیس تحاد اور پانچ شہر آزاد کروائے جا چکے ہیں جو کہ تقریباً چالیس فیصد سے زائد علاقہ ہے نگورنو کرباخ کا تو آنے والے چند دنوں میں کیونکہ امریکہ جو اب اپنے صدارتی انتخابات کو لے کر ٹرنالڈ ٹرمپ مصروف ہیں تو وہ جتنے سیلفش آدمی ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ اب اس سیز فائر کا یہ جو عمل ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جو باتچیت کا عمل ہے وہ اس طرف نہیں دیکھیں گے تین نومبر سے پہلے اور جو کوشش انہوں نے کرنی تھی وہ کر لی اسی لیے آرمینیا کے وزیر آزم نکول پشنیان اب اپنے خال سے باہر آ کر دھمکیاں لگا رہے ہیں اگریشن شو کر رہے ہیں الزامات آئیت کر رہے ہیں پاکستان پر ترکی پر آزربائی جان پر کہ دہشتگردوں کی سپورٹ ہے انہیں اور افواج آ کے دوسرے ممالک سے لڑ رہی ہیں تو آرمینیا کے وزیر آزم اب لگتا ہے کہ ایک مہینے کی مار پڑنے کے بعد ان کی اکل ٹھکانے آئی ہے اور اب انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ آرمینیا جنگ میں ہے آزربائی جان کے ساتھ لیکن جب تک انہیں مکمل احساس ہوگا تب تک پورے نگونوں کرباخ پر انشاءاللہ آزربائی جان کا پرچم لہرہ رہا ہوگا میں اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اگلے وی لوگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ بات جانبا بات جانبا